ہم دوستو کیسے ہوا دوستو آج ہم پکزل ایپ کے اندر کچھ اور اپشنز کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم نے شیپ کی اپشن تک ہم نے سیکھ لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے آگے جو اپشنز ہیں دو اپشنز ہمارے رہتے ہیں اس کے بارے میں آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے اپشنز کے بارے میں سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو اپشنز وہ ہے بیزیر یعنی اس کی مدد سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی جو کے لائن ہے اوٹ لائن وہ ہم بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ایک ساتھ ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک نیو وینڈو اپن ہوگی ٹھیک ہے جس میں بہت سارے اپشنز ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھیں گے اس کے علاوہ ہمارا جو ورک سپیس ہے اس میں ایک ٹیلی سی لائن جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ لگ چکی ہے ٹھیک ہے اس میں دو پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے ان پوائنٹ کی مدد سے ہم اپنی جو آٹ لائن ہے اس کا ڈیزائن ہم خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں آٹ لائن چاہیے ویسے ہم آٹ لائن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے پاس نیو وینڈو آئی ہے جو کہ لائن کے تھوڑے سے اپشنز ہیں ان کے بارے میں سوپ سیکھ لیتے ہیں جیسے کہ بیزیر موڈ ہوتا ہے ایک پلاس کا موڈ ہوتا ہے جو کہ اگر ہم ایک سے زیادہ پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہم پلاس کا جو موڈ ہے اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم دو پوائنٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ایڈٹ کا جو ہمارے پاس موڈ ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم اپنی لائن کو موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ہمارے پاس موو کا اپشن ہے ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایڈٹ کا جو موڈا اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنی جو اوٹ لائن ہے اس کو ہم موڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اوٹ لائن کا جو کلر ہے وہ یہاں سے وائٹ کا رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے تو اب ہم یہ ہمارے پاس ایڈٹ کا موڈ ہے تو ہم پہلے ایڈٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی اوٹ لائن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ایڈٹ کا موڈ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے جس بھی پوائن کو ایڈٹ کرنا اس کو ہم بگر کے کسی بھی جگہ سے اس کو موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس کانٹرول ہینڈرز ہے ہینڈل ہے اس کی مدد سے ہم اس کی مزید جو اس کا دزائن ہے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ سیمپل سا دزائن بنا لیا اور اگر ہم اس لائن کے اندر ہی کچھ اور پوائنٹس ایڈ کر کے اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ ہمارے پاس جو پلاس کا بٹن ہے اس کی مدد سے ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ہم پلاس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم اس پوائنٹ سے اس سائٹ کو ایک پوائنٹ رول لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس طرف اپنی فنگر سے ہم نے اس سکرین کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایک اور پوائنٹ پانچ جائے گا تو اب ہم اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پھر ایڈٹ کا جو موڈ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پھر ہم کلک کر کے اس کو آسانی ایک ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی آپ جو کہ بنانا چاہتے ہیں اور لائن اس ٹائپ کی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پوائنٹ پلاس کے اوپر جاتے ہیں اور ایک ہم اس سائٹ کو پوائنٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس سائٹ کو پوائنٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایڈٹ کے اوپر جانا ہے ہم ان کو بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب کسی بھی ٹائپ کی جو آٹ لائن ہے وہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پکزل لائپ کے اندر ہم اس کو موڈ کر کے تھوڑی سی اس سائٹ کو موڈ کر لیتے ہیں اوکے پھر ہم ایڈٹ پہ جاتے ہیں اور اس کو ہم دورا سا اس طرح ایڈٹ کر لیتے ہیں اوکے اس کے بعد اگر ہم اس کا یہ ہمارا بس ایک شیپ بن چکی ہے اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم کلر میں جانے کے بعد اس کا کوئی سا بھی کلر چاہو گے ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کوئی سا بھی اس کا کلر جو ہے وہ یہاں سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹوک دینا چاہتے ہیں تو آپ سٹوک بھی دے سکتے ہیں اور سٹوک بھی کسی بھی کلر کا آپ اس کو سٹوک دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی جو سٹوک ویرت ہے وہ کام یہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اوکے تو اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس سے اگلا جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے ایرو کا اپشن تو اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں تو ہم اس کو پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ایرو کیس ٹائپ کے ایک جو کہ سیمبل ہے وہ ہماری سکرین کی اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے ہم ان پوائنٹس کو بکر کے اپنے ایرو کو برا یہ چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے اس کے علاوے اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں پوائنٹس کا سائز ہم یہاں سے بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کی جو ورٹ و رائٹ ہے وہ ہم کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی اس سائٹ کو رکھ لیتے ہیں اوکے اس کے بعد اس ایرو کے جو کونے ہوتے ہیں اس کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہ لگا لیتے ہیں یہ دونوں سائٹ کو ایرو بانچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک سٹائل ہے اس کے بہت سارے سٹائل ہیں آپ کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اوکے اس کے علاوہ آپ اس کی کاپی بنا کے اس کی کاپی کر کے آپ کچھ بھی ڈیزائن اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کو ہم موو کر دیتے ہیں یہاں سے پکر کے اس سائٹ کو موو کر کے ہم اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیزائن اس میں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ایرو کی مطل سے بنا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ